بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ کو چار جینوری ٹیوز سے کے لئے انالائز کریں گے سب سے پہلے تو کانگرچولیشنز جو ہمارا کل کا پروفیٹ ٹارگٹ الحمدللہ سبح مالحمدللہ ہٹ ہو چکا ہے ہمارا اٹھارہ سو کا ٹارگٹ تھا اور ہم نے اٹھارہ سو پچیس سے تیس کے ایرے میں سیل کیا تھا گولڈ کو تو الحمدللہ وہ ہٹ ہو چکا ہے اور آج کی جو سیچویشن ہے گولڈ کی اس سے دیکھنے سے پہلے ہم یہ ایک ڈالر کرنسی انڈیکس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک کوئیلیشن بنتا ہے ان کا نیگٹیف تو اس کو دیکھنا لازمی ہوتا ہے یہ ڈالر کرنسی انڈیکس کا فور آر کا چارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ایک ڈیمانڈ زون ہے اور ڈالر جو ہے یہاں سے اوپر کی طرف جاتا ہے ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں سے جائے گا تو گولڈ نیچے جائے گا اور ایسا ہی ہوا گولڈ نیچے ہے اور ڈالر اوپر گیا ہے اب جو ڈالر کی سیچویشن ہے یہ ہے کہ ڈالر ایک اپنی سٹرانگ ریزیسٹنس ایریا پہ ٹھا رہا ہے اور اوپر سے یہ کہ یہ ریزیسٹنس لائن ہے جس نے ڈالر کو یہاں پہ فرس ٹائم یہا پہ سیکنڈ ٹائم یہا پہ تھرڈ ٹائم یہا پہ فورت ٹائم اب اس کا ٹچ ہو رہا ہے تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہاں سے اس کو ریزیسٹنس ملے اور یہ نیچے آئے ایک تو ریزیسٹنس لائن یہ ہے دوسری ریزیسٹنس لائن یہ ہے جو کہ ڈالر کو پہلے سپورٹ کری تھی اب یہ ایک ڈالر کو ریزیسٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ دو ریزیسٹنس لائن ہیں جو کہ ڈالر کو ریزیسٹنس کر رہی ہیں تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ڈالر یہاں سے گرے گا اور ایک تیسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک آرڈر بلاک ایریا یا اسے ہم لیکوڈیٹی زون کہہ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کی کینڈلز دیکھ سکتے ہیں فوروار کی وکس دکھائی دے رہی ہیں تو یہاں سے اس کا گرنا ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اگر ان ٹرین لائنز کا بریک اوٹ ہو گیا چار گھنٹے کی کینڈلز کے اوپر کلوز ہوگی تو ڈالر اوپر نکل جائے گا اور یہ چھانوے اشارہ چار اور اس کے بعد چھانوے اشارہ چھ سے ساتھ تک جا سکتا ہے جو کہ گولڈ کے لیے نیگٹیو بات ہوگی یہ ڈالر کا سینیری اور ابھی ہم چلتے ہیں گولڈ کی طرف اور اسے آج کے لیے انیلائز کرتے ہیں یہ گولڈ کا چار گھنٹے کا چارٹ ہے اور جیسا کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ ایک رائزنگ ریج پیٹرن بن رہا تھا یہ اس کی رائزنگ ٹرین لائن تھی اور یہ جو ہے ریزیسٹنگ ٹرین لائن تھی اس کے بعد یہ سپورٹنگ ٹرین لائن تھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ ریزیسٹنگ ٹرین لائن سے ٹچ کر رہے تو یہاں سے ریجیکٹ ہو کے نیچے آئے گا سپورٹنگ ٹرین لائن تک ہمارا ٹارگٹ تھا اور وہ الحمدللہ ہٹ ہو ہے اور اس کے بعد اب جو سینیریو ہے گولڈ کا یہ ہے کہ ایک تو ڈالر اپنی سٹرونگ ریزیسٹنس پہ تھیر ہے وہاں پہ دو ریزیسٹنس لائنز ہیں اور لیکوٹیٹی زون ہے یہاں پہ ہمارے پاس گولڈ میں جو ہے سپورٹنگ ٹرین لائن ہے اور نیچے سے ہمارے پاس یہ سپورٹنگ زون بھی ہے تو یہ ایک اچھا ایریا ہے بائنگ کا کیونکہ یہاں سے گولڈ دیکھیں تو یہاں پہ سسٹین کر رہا ہے ریجیکشنز بھی یہاں پہ گولڈ کو مل رہی ہیں دو جو ہے یہاں پہ چار گھنٹے کے چارٹ میں دو بائے کی کینڈلز یعنی بولیش کینڈلز بن چکی ہیں تو ابھی جو ہے گولڈ کو ہم اسی جگہ پہ بھی بائے کر سکتے ہیں اگر یہ نیچے آتا ہے تو ہم یہاں پہ مزید انٹریز ایڈ کر سکتے ہیں سکتے ہیں 800 کے مقام پہ 799 کے مقام پہ اور یہاں سے اگر ہم بائے کرتے ہیں تو اس میں ہمارا سٹاپ لاؤس کم سے کم جو ہے ستا سو اور چارانوے کا ہونا چاہیے لیکن جو اس میں سیف سٹاپ لاؤس ہے جو کہ ایوریج ٹو رینج سے باہر ہے وہ ہمارے پاس ستا سو نووے یا 7090 یا 1789an کا بن رہا ہے یہاں پہ اگر آپ کا stop loss ہے تو یہ best ہے کیونکہ یہ Every 2t range ستا باہر ہے تو یہاں سے آپ buy کریں گے اپنی money management کے حساب سے 1794 کا stop loss رکھیں اس میں ہمارا صرفیت طرق rit بنا رہا ہے باشاں عالیس出去 کو اس نے زیراعہ کے مندلز بن رہا ہے روقت کے حساب چکلz کرتا ہے تو واپس سے گولڈ جو ہے اوپر اٹھارہ سو تیس اور بتیس کے طرف جا سکتا ہے تو یہاں سے آج کی جو ہماری ٹریڈ ہے وہ بائی کی ٹریڈ ہے لیکن ان کیس اگر گولڈ اس کو بریک کرتا ہے اس ٹرین لائن کو اس کے نیچے چار گھنٹے کی کینل کلوز کرتا ہے تب بھی ہم سترہ سو انانوے تک اس کو ہولڈ کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک ڈیمانٹ زون ہے اگر یہاں تک مارکٹ آتی ہے اور یہاں سے بھی ریجیکشن لے سکتی ہے تو یہاں سے ہم مزید انٹری بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر اس کے نیچے چار گھنٹے کی کینل کلوز ہوئی یعنی کہ سیونٹی نائٹی کے نیچے چار گھنٹے کی کینل کلوز ہوئی تو گولڈ نیچے سترہ سو اسی اور پچھتر کی طرف جا سکتا ہے تب ہم اپنی بائی کی ٹریڈ کو ہولڈ نہیں کریں گے تو آج کا جو ہمارا سٹاپ لاز ہے دس ڈالر کا ہے تو دس ڈالر کے ریج کم لے سکتے ہیں اور جو ہمارا پروفٹ ٹارگٹ ہے وہ سترہ ڈالر کا ہے پہلا اور دوسرا جو ہے ہمارا تیس ڈالر کا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ آفیس